دوستوں، شکتیہین ہونا ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے۔ اسہائے یا اشکت ہونے پر ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی شکتی کو گھٹانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ سب ہی اپنی شکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یدی ہم اس دنیا میں کمزور بن کے رہیں گے، تو ہمیں ہر کوئی نیچہ دکھاتا رہے گا۔ خود کو طاقتور بنانا ہمارے زندگی کا پہلا لکشے ہونا چاہیے۔ بینا طاقت کے اس دنیا میں جینا کسی بھی انسان کے لیے سمبھو ہے۔ اس کتاب میں طاقتور بننے کے 48 نیم بتائے گئے ہیں جو ہر انسان کو جاننا ہی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں شکتی کے پہلے نیم سے۔ جو ہے کام دوسروں سے کروائیں لیکن شرے خود لیں۔ اپنے لکشوں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی سمجھداری، گیان اور محنت کا استعمال کریں۔ اس طرح سے آپ نہ صرف اپنا بہمولی سمجھے اور اُرجہ بچائیں گے بلکہ اس سے یہ چھوی بھی بنے گی کہ آپ بہت کارے کشل اور تیور ہیں۔ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے سہایہ گمنامی کے اندھیرے میں کھو کر رہ جائیں گے۔ دوسروں سے جو کام کروا سکتے ہو اسے خود کبھی نہ کریں۔ طاقت کی دنیا جنگل کی دنیا کی طرح ہے۔ کچھ جانور خود شکار کر کے جیتے ہیں۔ جبکہ زیادہ تار جانور جیسے گیدڑ اور گد دوسروں کے شکار پر جیتے ہیں۔ باد والی شرینی کے جانوروں میں کلپنا شیلتہ کم ہوتی ہے اور وہ اکثر شکتی کی ضرورت والے کام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جلدی ہی یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ انتظار کریں گے تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسا جانور مل جائے گا جو ان کے لیے شکار کر دے گا۔ نادان نہ بنے۔ اس سمیں جب آپ کسی گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی گد منڑ رہے ہیں اور آپ کی رچنات مکتہ سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں شکایت کرنا یا گصہ ہونا بیکار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود کی رکشہ کریں۔ جب آپ کام دوسروں سے کرواتے ہیں اور شریخ خود لیتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ میں انوٹھی شکتی ہے۔ اور اگر آپ ہر کام خود کرنا چاہیں گے تو آپ کی اورجہ خامخواہ برباد ہوگی اور آپ تھکان کے مارے بے حال ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جن میں وہی یوگتائیں اور رچنات مکتہ ہو جن کی آپ میں کمی ہو یا تو انہیں نوکری پر رکھ لیں اور ان کے کام پر اپنے نام کا لیبل لگانا شروع کر دیں۔ یا پھر ان کے کام پر اپنا نام چپکانے کا کوئی اور طریقہ کھوجیں۔ اس طرح سے ان کی رچنات مکتہ لوگوں کے سامنے آپ کی رچنات مکتہ بن جاتی ہے اور آپ جینئس نظر آنے لگتے ہیں۔ اس نیم کا استعمال آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پرزیوی کی طرح اپنے سمکالینوں کی محنت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے کا سار یہ ہے کہ گیان اور بدھی کے برہدکون یعنی عتیت کا استعمال کریں۔ آئسیک نیوٹن نے اسے قد داور لوگوں کے کندھوں پر کھڑے ہونے کی سنجا دی تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنی کھوج کرتے سمائے انہوں نے اتیت کے لوگوں کی سفلتاؤں کا سہارا لیا تھا۔ نیوٹن نے پراشین یگ کے ویگیانکوں کے گیان کا بھرپور لاب اٹھایا تھا۔ اور وہاں یہ بات جانتے تھے کہ شیکسپیر نے دوسروں کی کہانیوں پر ناٹک لکھے۔ انہوں نے بہت سارے سمواد بھی دوسروں سے چُرائے تھے۔ اس لیے آوثر کہتے ہیں کہ یدی آپ خود سے سیکھتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ اسی لیے آپ دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی نپونتہ کو آپ اپنی نپونتہ بنا سکتے ہیں۔ دوستوں آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ یا تو مولک کام کرنے کی کوشش میں زندگی بھر محنت کریں، لگاتار گلتیاں کریں، اپنا سمائے اور اوڑجہ برباد کریں۔ یا پھر عطیت کی گلتیوں سے سیکھ کر خود کو وجہی بنا لیں۔ جیسا بسمارک نے ایک بار کہا تھا کہ مورک کہتے ہیں کہ میں اپنے انبھاو سے سیکھتا ہوں اور سمجھدار کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے انبھاو سے لاب اٹھانا پسند کرتا ہوں۔ چیپٹر نمبر دو ہے اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں زیادہ تر لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں وہ اپنے من کی بات تتکال کہہ دیتے ہیں وہ موقع ملتے ہی اپنے وچار پرکٹ کر دیتے ہیں وہ اپنی یوجناؤں اور ارادوں کے بارے میں لگاتار بولتے رہتے ہیں وہ ایسا کئی کارنوں سے کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بھاوناوں اور بھاوی یوجناؤں کے بارے میں باتیں کرنے کی اچھا بہت عام اور سوابھاوک ہوتی ہے اپنی زبان پر لگام کسنا اور اپنی باتوں پر نیانترن رکھنا مشکل ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایمانداری اور سپشٹتہ وادتہ سے وہ لوگوں کا دل جیت لیں گے اور اپنے بھلے من کو پرمانت کر دیں گے ایمانداری دراصل ایک بھوتر ہتھیار ہے جس سے کٹتہ کم ہے خون زیادہ بہتا ہے آپ کی ایمانداری سے لوگوں کو چوٹ پہنچنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ شبدوں کو ناپ تھول کر بولیں بدھیمانی اس میں ہے کہ لوگوں سے وہی کہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں یہ سمجھداری نہیں ہے کہ آپ انہیں وہ کٹو سچائی بتا دیں جو آپ محسوس کرتے یا سوچتے ہیں اس سے بھی محتوپون بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ارادوں اور بھاوی یوجناوں کے بارے میں کھل کر بتا دیتے ہیں تو آپ کے بارے میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ جاتا ہے ایسی ستھیتی میں لوگ نہ تو آپ کا سممان کریں گے نہ ہی آپ سے ڈریں گے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جس کا لوگ سممان نہیں کرتے ہیں یا جس سے لوگ ڈڑتے نہیں ہیں اس ویقتی کے پاس شکتی کبھی نہیں آتی ہے اگر آپ شکتی چاہتے ہیں تو ایمانداری کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے ارادوں کو چھپانے کی کلا سیکھیں اگر آپ اس کلا میں پارنگت ہو جائیں گے تو آپ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے ارادوں کو چھپانے کی یوگیتہ کے پیچھے مانوی سو بھاو کی یہ سادھارنسی سچائی ہے کہ پرائے ہم دکھنے والی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں ہم جو دیکھتے اور سنتے ہیں اس کی سچائی پر ہم سندہ نہیں کرتے ہیں اگر ہم دکھنے والی چیزوں کے پیچھے دوسری چیزوں کے چھپے ہونے کی کلپ نہ کریں گے تو ہم نہ صرف بہت تھک جائیں گے بلکہ دہشت میں بھی رہیں گے اس کارن ارادوں کو چھپانا تلناتمک روپ سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے ایسا لکشے یا اددیشے بتائے جس سے لوگ پرباوت ہو جائیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اصلی لکش وہی ہو جب آپ اس لکشے کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بار بار رکھتے رہیں گے تو وہ اسے ہی آپ کا اصلی لکشے مان لیں گے ارادوں کو چھپانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اچھاؤں اور لکشوں کے بارے میں لگاتار باتیں کریں لیکن وہ آپ کی اصلی اچھائیں اور لکشے نہیں ہونے چاہیے اس طرح آپ ایک پتھر سے تین شکار کریں گے آپ دوستانہ نشک پٹھ اور وشو سنی یہ نظر آئیں گے آپ اپنے ارادوں کو چھپا لیں گے اور آپ اپنے پرتیدوندویوں کو غلط دشاں میں بھیج دیں گے جس سے ان کا سمائے برباد ہوگا لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک اور سشک توزار ہے جھوٹھی نشک پٹھتا لوگ غلطی سے نشک پٹھتا کوئی مانداری مان لیتے ہیں جب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ وشواس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے شبدوں کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دھوکے باز بھی لوگ ہواباز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جھوٹوں اور عتی شیوکتی پونھ کہانیوں سے گمراہ کرتے ہیں تو آپ بہت گلت سوچتے ہیں سب سے اچھے دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جو اداسین اور ادرش مکھوٹے کا استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اناوشک شبدوں اور حرکتوں سے لوگوں کا سندےہ تتکال جاگ جائے گا اسی لیے وہ اپنے لکش کو سامانی جانے پہچانے اور معصوم شبدوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں ایک بار جب آپ جانے پہچانے شبدوں کا استعمال کر کے لوگوں کی سترکتہ کو دبا دیں گے تو پھر ان کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا کہ ان شبدوں کے پیچھے دھوکہ دینے کے ارادے ہیں آپ کا ناکاب جتنا ایک روپ ہوگا آپ کے ارادے اتنی ہی اچھی طرح سے چھپے رہیں گے ناکاب کا سب سے آسان روپ ہے چہرے کا بھاو اداسین اور بھاوہین چہرے کے پیچھے ہر طرح کی وناشکاری یوجنا بنائی جا سکتی ہے جس کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگے گی اتحاس کے سب سے شکتیشالی لوگ اس ہتھیار کا استعمال کرنے میں نپون تھے چیپٹر نمبر تین ہے ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں لوگوں کو شبدوں سے پرابہوت کرنے کی کوشش نہ کریں آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنے ہی زیادہ سادھارا نظر آئیں گے اور آپ کا نیانترن اتنا ہی کم ہوگا اگر آپ اپنی بات کو اسپشٹ گول مول اور عجیب رکھیں گے تو آپ کی نیرس بات بھی مولک لگے گی سشکت لوگ کم بول کر پرابہوت کرتے ہیں اور راوبدار دکھتے ہیں اس بات کی زیادہ سمبھاؤنا ہوتی ہے کہ زیادہ بولتے سمیہے آپ کے موہ سے کوئی نہ کوئی مورکتا پورن بات نکل ہی جائے گی شکتی کئی مائنوں میں دکھاوے کا کھیل ہے جب آپ ضرورت سے کم بولتے ہیں تو آپ ہمیشہ واسطوکتہ سے زیادہ مہان اور شکتی شالی نظر آتے ہیں آپ کی چپی سے دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں گے انسان وشلیشن اور سپشٹی کرن کرنے والی مشینیں ہیں وہ یہ جاننے کی فراک میں رہتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں جب آپ اپنے شبدوں کو ساودھانی سے نینترت کرتے ہیں تو وہ آپ کے ارادوں یا آپ کی منشا کو نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ کے سنکشپت جواب یا خاموشی سے وہ رکشات مک ہو جائیں گے اور بیچ میں کود پڑیں گے آپ کی خاموشی کے خالی ستھان کو بھرنے کی ہڑ بڑی میں وہ گھبرا کر کچھ بھی بولنے لگیں گے جس سے آپ کو ان کے اور ان کی کمجوریوں کے بارے میں بہمولے جانکاری ملے گی آپ سے مل کر جانے کے بعد انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ لٹ گئے ہوں گھر جا کر وہ آپ کے ہر شبد پر گہرائی سے وچار کریں گے آپ کی سنکشپت ٹپپڑیوں پر جب لوگ اتھرکت دھیان دیں گے تو اس سے آپ کی شکتی تو بڑھنی ہی ہے یوہ وستہ میں چترکار اینڈی وارہول کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں سے باتیں کر کے ان سے اپنا منچاہہ کام کروانا اسمبھو ہے باتوں سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کی اچھاؤں کے وپریت کام کریں گے اور اپنے دشت سوہبھاو کی وجہ سے آپ کی اوگیا کریں گے انہوں نے ایک مطر سے ایک بار کہا تھا میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ چپ رہتے ہیں تو دراصل آپ کے پاس زیادہ شکتی ہوتی ہے بات کے جیون میں وارہول نے اس تکنیک کا استعمال بہت اچھی طرح کیا انٹرویو میں وہ بھوشیوانی کی طرح بہت سنکشپت واقعے بولتے تھے وہ کوئی جٹل اور رہسیمائی بات کہہ دیتے تھے اور انٹرویو لینے والا اس ادھےڑ بون میں رہتا تھا کہ اس کا نہ جانے کیا مطلب ہوگا وہ سوچنے لگتا تھا کہ وارہول کے ارث ہین دکھ رہے واقعوں کے پیچھے کوئی گہری بات چھپی ہوگی وارہول اپنی پینٹنگز کے بارے میں کبھی باتیں نہیں کرتے تھے وہ اس کے وشلیشن کا کام دوسروں پر چھوڑ دیتے تھے وہ اپنے کام کے بارے میں جتنا کم بولتے تھے دوسرے لوگ اس کے بارے میں اتنی ہی زیادہ باتیں کرتے تھے اور لوگ اس کے بارے میں جتنی زیادہ باتیں کرتے تھے وارہول کی پینٹنگز اتنی ہی زیادہ مہنگی بکتی تھی ضرورت سے کم بول کر آپ اپنی شکتی کا ناٹکیے کو بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ جتنا کم بولیں گے آپ کے موہ سے کوئی مرکتا پون یا خطرناک بات نکلنے کا جوکھم بھی اتنا ہی کم ہوگا اٹھارہ سو پچیس میں نکولس پرثم روس کے سنگھاسن پر بیٹھے ان کے سنگھاسن پر بیٹھتے ہی ان کے خلاف ودروہ ہونے لگا یہ ودروہ ادار وادی کر رہے تھے جو آدھونکی کرن کی مانگ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ روس میں یوروپ کے باقی دیشوں کی طرح ادھیوک دھندے اور عمارتیں بنیں دسمبر کے ودروہ کے نام سے مشہور اس ودروہ کا نرممتہ سے دمن کرتے ہوئے نکولس پرثم نے ودروہ ہی نیتا کوندر ایٹھی رہے لیئیو کو مرتیو دنڈ دینے کا آدیش دیا رہے لیئیو کو پھانسی دی جانے کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اس کے گلے میں رسی بانت دی گئی پھر نیچے سے تختہ ہٹا لیا گیا لیکن رہے لیئیو جیسے ہی رسی سے جھولا رسی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گیا اس وقت اس طرح کی گھٹنائیں ایشور کا انصاف مانی جاتی تھی اور جو ویقتی مرتیو دنڈ سے اس طرح بچتا تھا اسے عام طور پر ماف کر دیا جاتا تھا جب رہے لیئیو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اسے چوٹ تو لگی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی جان بچ گئی ہے اس لیے وہ بھیڑ سے چلا کر بولا تم لوگوں نے دیکھا روس والے کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے ہیں انہیں تو رسی بنانی بھی نہیں آتی ہے ایک سندیش واہک تتکال یا خبر لے کر سمرات کے پاس گیا خبر سے چنتت ہونے کے باوجود نکولس پرثم ودروہی نے تھا رہے لیئیو کے مافی نامے پر ہستاکشر کرنے لگے لیکن تب ہی انہوں نے سندیش واہک سے پوچھا کیا اس گھٹنا کے بعد رہے لیئیو نے کچھ کہا تھا سندیش واہک نے جواب دیا اس نے کہا تھا کہ روس والوں کو تو رسی بنانی بھی نہیں آتی ہے سمرات نے مافی نامے کو پھارتے ہوئے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کی بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں گے اگلے دن رہے لیئیو کو دوبارہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور اس بار رسی نہیں ٹوٹی یہاں پر ایک سبق سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ موہ سے ایک بار باہر نکل جانے کے بعد آپ شبدوں کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتے ہیں انہیں نیانترن میں رکھیں ویانگے کے پرتی خاص طور پر ساوڑھان رہیں آپ کے ویانگے بانوں سے آپ کو کشنک سنتوشتی تو مل سکتی ہے لیکن بدلے میں آپ کو ان کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے چیپٹر نمبر چار ہے پرتشتھا پر بہت کچھ نربھر کرتا ہے ہر قیمت پر اس کی رکشہ کریں پرتشتھا شکتی کی نیو ہے صرف پرتشتھا کے مادھیم سے ہی آپ دب دبا قائم کر سکتے ہیں اور وجہ پا سکتے ہیں ایک بار بھی پھسل جانے پر آپ اسرکشت ہو جائیں گے اور آپ پر سبھی دشاؤں سے حملہ ہونے لگے گا ایسی پرتشتھا بنائیں کہ اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے ہمیشہ سمبھاوت حملوں کے بارے میں سچیت رہیں اور ان کے ہونے سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیں اس دوران اپنے شطروں کی پرتشتھا میں سیندھ لگا کر انہیں نشت کرنا سیکھیں پھر دور کھڑے ہو جائیں اور جنتہ کو ان کی آلوچنا کرنے دیں ہمارے چاروں طرف کے لوگ بھلے ہی وہ ہمارے سب سے پکے دوست ہوں پرنتو ان کے چرطر میں ایسے خفیہ گلیارے ہوتے ہیں جنہیں وہ پرکٹ نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس بارے میں زیادہ سوچیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے کیونکہ جب تک ہم انہیں پوری طرح سے نہیں جانتے ہیں تب تک ہم ان کا مولیانکن کیسے کر سکتے ہیں اس لیے ہم اس تتھے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف دکھاوے کے آدھار پر ہی لوگوں کا مولیانکن کرتے ہیں ہمارے مولیانکن کا آدھار وہ ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کو صاف نظر آتا ہے کپڑے مدرائیں شبد کاری سماج میں پردرشن ہی ہمارے سارے مولیانکنوں کا پیمانہ ہوتا ہے آپ کسی دوسرے طریقے سے وشواس اتپن نہیں کر سکتے ہیں آپ کی ایک غلطی یا آپ کے ہلیے میں ایک بھی عجیب یا اکسمات پریورتن وناشکاری ثابت ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ بہت مہتوپورن ہے کہ آپ خود اپنی پرتشتھا بنائیں اور اسے بنائے رکھیں یہ پرتشتھا دکھاوے کے خطرناک کھیل میں آپ کی رکشہ کرے گی یہ پرتشتھا لوگوں کی پینی آنکھوں کو یہ پتا نہیں چلنے دے گی کہ آپ سچ مچ کیسے ہیں اس سے آپ دنیا سے اپنی شرطوں پر اپنا مولیانکن کرواتے ہیں شروعات میں آپ کو کسی ایک وشیش گن کی پرتشتھا بنانے کے لیے محنت کرنا چاہیے چاہے یہ ادارتا ہو یا ایمانداری یا چطورتا وہ گن آپ کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے اور اس کے کارن دوسرے آپ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی پرتشتھا کا پرچار زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کریں حالانکہ یہ کام بہت سمجھداری سے کرنا چاہیے دھیرے دھیرے پرتشتھا بنائیں اور اس کی نیو مضبوط بنائیں کچھ سمجھے بعد جنگل میں لگی آگ کی طرح تیزی سے پھیل جائے گی ٹھوس پرتشتھا آپ کے وزن کو بڑھاتی ہے اور آپ کی محنت کے بینا آپ کی شکتیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتی ہے یہ آپ کے چاروں طرف آبھا منڈل بھی بنا سکتی ہے جس سے لوگوں کے من میں آپ کے پرتی سممان یہاں تک کی بھے بھی جاگ جائے دویتی یہ وشویدھ کے دوران اتر افریقی ریگستان میں لڑتے سمجھے جرمن سینہ پتی ارتن رومل نے چالاکی اور دھوکے بازی کی پرتشتھا بنا لی تھی جس سے ان سے لڑنے والی ہر سینہ دہشت میں آ جاتی تھی حالانکہ ان کی سینہ مٹھی بھر بچی تھی اور بریٹش ٹینکوں کی سنکھیا ان سے پانچ گنا زیادہ تھی لیکن رومل کے آنے کی خبر سنتے ہی پورے کے پورے شہر کھالی ہو جاتے تھے اپنی پرتشتھا کو کسی ایک وشیش گون پر آدھارت کریں یا اکلوتا گون چاہے کاریا کشلتا ہو یا آکرشن وزٹنگ کارڈ کی طرح آپ کا پریچائے دیتا ہے اور لوگوں پر جادو کر دیتا ہے پرتشتھا کسی خزانے کی طرح قیمتی ہے اس لیے اسے ساودھانی پوروک حاصل کریں اور سرکشت رکھیں خاص کر شروعات میں آپ کو دھڑتا سے اس کی رکشہ کرنی چاہیے اور اس پر ہونے والے حملوں کا پہلے سے ہی انمان لگا لینا چاہیے دوسری طرف کسی دوسرے کی پرتشتھا پر حملہ کرنا بہت کارگر استر ہے خاص طور پر جب وہ آپ سے زیادہ شکتشالی ہو اس طرح کے یدھ میں نقصان اسی کا ہوتا ہے کیونکہ کھونے کے لیے اسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے اگر وہ آپ پر پلٹ کر حملہ کرے گا تو اس کے سامنے ایک چھوٹا لکشے ہوگا کیونکہ آپ کی پرتشتھا ابھی کم ہے لیکن اس رننیتی کا پریوک بہت سوج بوجھ سے کرنا چاہیے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ اوچھے پرتشتھ میں اُلج رہے ہیں اگر آپ چطورائی سے اپنے دشمن کی پرتشتھا کو دھومل نہیں کر پائے تو انجانے میں ہی آپ اپنی پرتشتھا کو دھومل کر لیں گے کبھی بھی کسی پر حملہ کرتے سمیں زیادہ دور تک نہ جائیں کیونکہ اس سے اس کی گلتیوں پر کم اور آپ کے پرتشتھا پر زیادہ دھیان دینے لگیں گے اگر آپ کی پرتشتھا ٹھوس بن چکی ہو تو اپنے ویروڈھی کو کمزور کرنے کے لیے ادھک سوکشم رن نیتیوں کا پریوک کریں جیسے ویانگیا یا مکھول اس سے لوگ آپ کو مزے دار مسکھرا ماننے لگیں گے شکتیشالی شیر اپنے راستے میں آنے والے چوہے کے ساتھ مزے لیتا ہے اگر وہ کوئی دوسری پرتشتھا کرنے لگے تو اس کی بھائیابہ پرتشتھا ہی ختم ہو جائے گی چیپٹر نمبر پانچ ہے ہر قیمت پر سب کا دھیان آکرشت کریں اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ چمکدار دکھنا ایک ایسی کلا ہے جو جنمجات نہیں ہوتی ہے آپ کو لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا سیکھنا پڑتا ہے اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی آپ کو اپنا نام اور پرتشتھا کسی ایک گون یا چھوی سے جوڑ لینا چاہیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے الگ نظر آسکیں یہ چھوی کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے کپڑوں کی وشیش شیلی یا ویقتتو کی کوئی انوٹھی بات ایک بار جب آپ کی پرتشتھا ستھاپت ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک دکھاوے کا آسمان تیار ہو جاتا ہے جس میں آپ کا ہی ستارہ جگمہ گاتا رہتا ہے یہ سوچنا گلت ہے کہ آپ کا یہ انوٹھا روپ ویواداسپد نہیں ہونا چاہیے یا لوگوں کی آلوچنا بری بات ہے سچائی اس کے بلکل وپریت ہے آلوچنا سے بچنے کی کوشش نہ کریں کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ ککھیات نہ بننے دیں آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف دھیان کیوں دے رہے ہیں لوگوں کا دھیان چاہے جس کارن سے آپ کی اور آکرشت ہو رہا ہو آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے لوی چودہوے کے دربار میں بہت سے یوگیا لے خک کلاکار سندریان اور چرطروان ستری پرش تھے لیکن ڈیوک ڈک لے لوزن کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی تھیں اتنی کسی اور کے بارے میں نہیں ہوتی تھیں ڈیوک ناٹے تھے اور بہت ہی بدتمیزی کا ویوہار کرتے تھے وہ راجہ کی پریمکاؤں کے ساتھ سوتے تھے اور کھولے آم نہ صرف دوسرے درباریوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے بلکہ سمرات کا بھی اپمان کرتے رہتے تھے بہرحال لوی کو ڈیوک کا انوٹھاپن اتنا موہک لگتا تھا کہ وہ دربار میں ان کی انوپستھتی برداشت نہیں کر پاتے تھے اس کا کارن سپشت ہے ڈیوک کے چرطر کی وچترتہ سب کا دھیان آکرشت کرتی تھی ان سے منطر مگد ہونے کے بعد لوگ ہر قیمت پر انہیں اپنے آس پاس رکھنا چاہتے تھے سماج ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اوسط لوگوں سے بڑے یا الگ ہوں اس لیے ایسے گن وکست کریں جن کے کارن آپ دوسروں سے الگ دکھیں اور آپ کے پرتی لوگوں کا دھیان آکرشت ہو اس لیے ویوات کو گلے لگائیں یہاں تک کی سکینڈل کو بھی لوگ آپ کو نظر انداز کریں اس سے تو بہتر ہے کہ وہ آپ کی آلوچ نہ کریں کم سے کم آپ چرچہ میں تو رہیں گے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے پد پر ہیں جہاں آپ کے پاس دوسروں کا دھیان آکرشت کرنے کے بہت کم افسر ہیں تب کیا کریں اس ثطی میں کارگر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے سب سے مشہور اور شکتشالی ویکتی پر حملہ کر دیں جب سولہویں صدی کا یوہ رومن داس پیترو اریٹینو قوی کے روپ میں مشہور ہونا چاہتا تھا تو اس نے پالتو ہاتھی کے پرتی پوپ کے پریم کا مخاول اڑاتے ہوئے کئی ویانگ یہ قویتائیں لکھیں اس حملے سے اریٹینو تتکال لوگوں کی نظروں میں چھڑ گیا کسی اونچے پد پر بیٹھے ویکتی کی آلوچنا کرنے کا بھی یہی پربھاو ہوتا ہے بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ جنتہ کا دھیان آکرشت ہونے کے بعد اس رن نیتی کا پریوگ کبھی کبھار ہی کرے کیونکہ بار بار ایسا کرنے پر لوگ اسے گم بھیرتا سے نہیں لیں گے ایک بار لوگوں کی نظروں میں چھڑنے کے بعد آپ کو ان کا دھیان آکرشت کرنے کے نئے نئے طریقے کھوجنے چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے اوب جائیں گے آپ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیں گے اور کسی نئے ستارے کی طرف آکرشت ہو جائیں گے اس کھیل میں نرنتر ساوڈھانی اور رچنات مکتہ کی ضرورت ہوتی ہے پابلو پیکاسو نے خود کو کبھی پریشت بھومی میں گم نہیں ہونے دیا وہ ہمیشہ جان بوجھ کر جنتہ کے سامنے پینٹنگز کی ایک نئی شرنکھلا رکھ دیتے تھے جو سب کی اپیکشاؤں کے وپریت ہوتی تھی وہ یہ مانتے تھے کہ لوگ ان کی پینٹنگ کی شیلی سے زیادہ پرچت ہوں اس سے پہلے ہی کچھ بری اور وچلت کرنے والی پینٹنگز بنا کر انہیں حیران کر دینا چاہیے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں لوگ خود کو اس ویکتی سے شریشت مانتے ہیں جس کے کام کے بارے میں وہ پہلے سے بھوششوانی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی اپیکشاؤں کے وپریت جا کر انہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ نیانترن کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو ان کا سممان بھی ملے گا اور آپ لمبے سمیں تک ان کا دھیان بھی آکرشت کر پائیں گے چیپٹر نمبر چھا ہے دوسروں کو اپنے پاس بلائیں ضرورت پڑھنے پر دانہ بھی ڈالیں جب آپ دوسرے ویکتی کو کوئی کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو نیانترن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویرودھی آپ کے پاس آئے اور اس پرکریہ میں اپنی یوجنائیں چھوڑ دیں بہت بڑا پرلوبھن دے کر اسے للچائیں پھر اس پر حملہ کر دیں یہ ناٹک اتحاس میں بہت بار کھیلا گیا ہے کوئی آکرامک لیڈر بہت سے ساحسک قدم اٹھاتا ہے جس سے وہ بہت شکتی شالی بن جاتا ہے کچھ سمیے بعد وہ شکتی کے شکھر پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے کچھ سمیے بعد ہی ہر چیز اس کے خلاف ہونے لگتی ہے اس کے اسنکھے دشمن آپس میں گٹھ بندھن کر لیتے ہیں اپنی شکتی کو بنائے رکھنے کی کوشش میں وہ ہر دشاں میں لڑتا ہے جس سے وہ تھک جاتا ہے اور انتطہ اس کا پتن ہو جاتا ہے ایسا ہونے کا کارن یہ ہے کہ یہ آکرامک ویکتی کبھی بھی پورے نیانترن میں نہیں ہوتا ہے وہ دو چار قدموں سے زیادہ آگے تک نہیں دیکھ پاتا ہے وہ اپنے ساحسک کاریوں کے پریناموں کو نہیں دیکھ پاتا ہے چونکہ اسے ہمیشہ اپنے شتروں کے قدموں اور اپنے جلدبازی کے کاموں پر پرتکریا کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کی آکرامک اورجہ ہی اس کی دشمن بن جاتی ہے شکتی کے سنسار میں آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے اگر نیانترن میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہاں سے وہاں بھاگنے سمسیائیں سلجھانے اور شتروں کو ہرانے کی کوشش کرنے کا کیا فائدہ ہے میں گھٹناوں کو نیانترط کرنے کے بجائے ان پر پرتکریا کرنے میں ہی کیوں الجھا رہتا ہوں جواب آسان ہے شکتی کی آپ کی پریبھاشہ ہی غلط ہے آپ نے غلطی سے آکرامک کام کو ہی پربھاوی کام مان لیا ہے اکثر سب سے پربھاوی کام ہوتا ہے پیچھے بنے رہنا شانت بنے رہنا اور دوسروں کو اپنے بچھائے جال میں پھسانا تتکال وجائے پانے کو بجائے دیرگھ کالین شکتی کا کھیل کھیلنا زیادہ اثردار ہوتا ہے یاد رکھیں شکتی کا مول آدھار ہے پہل کرنے کی یوگیتہ اپنے کاریوں پر دوسروں سے پرتکریا کروانا اپنے ویروڈھیوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو رکشاتمک ہونے پر مجبور کرنا جب آپ کی رننیتی کے کارن دوسرے لوگ آپ کے پاس آنے لگتے ہیں تو اچانک ستھتی کا نیانترن آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور جس کے پاس نیانترن ہوتا ہے اسی کے پاس شکتی ہوتی ہے اس ستھتی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے پہلی آپ کو اپنی بھاوناؤں پر کابو رکھنا سیکھنا چاہیے اور کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو لوگوں کی سوابھاوک پرورتی کا لاب اٹھانا چاہیے جنہیں جب اکسایا یا پرلو بھن دیا جاتا ہے تو وہ بھڑک جاتے ہیں دوسروں کو اپنے پاس آنے کے لیے مجبور کرنے کی یوگیتہ دیرگھ کالین رن نیتی کے لحاظ سے آپ کا سب سے شکتشالی استر ہے جب ویرودھی مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو اس کا ایک لاب یہ بھی ہوگا کہ وہاں آپ کے علاقے میں ہوگا شترکے کشیتر میں آنے کی وجہ سے وہاں گھبرا رہا ہوگا اس لیے وہ اکثر ہڑ بڑی میں کام کرے گا اور اسے گلتیاں ہوں گی سمجھداری اسی میں ہوتی ہے کہ بات چیت یا بیٹھکوں میں دوسرے ویقتی آپ کے علاقے میں یا کم سے کم آپ کی پسند کے علاقے میں آئے اس طرح سے آپ جانے پہچانے ماحول میں ہوتے ہیں جبکہ سامنے والا انجان ماحول میں ہوتا ہے اور اسے مجبورن رکشاتمک بننا پڑتا ہے سواردھ سادھن ایک خطرناک کھیل ہے جب کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس سے مطلب نکلوائی جا رہا ہے تو اسے نیانترت کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اپنے ویرودھی کو اپنے پاس آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو اسے یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ اس تھیتی کو وہی نیانترت کر رہا ہے انیسویں صدی کے مشہور نویشک ڈینیل ڈو شیئر بازار کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے جب وہ یہ چاہتے تھے کہ باقی لوگ کسی خاص کمپنی کے شیئر کو خریدیں یا بیچیں اور اس کے بھاو کو اوپر یا نیچے دھکے لیں تو وہ کبھی سیدھی نیتی کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ چالاکی سے کام لیتے تھے ان کی ایک چال یہ تھی کہ وہ وال سٹریٹ کے راستے میں پڑھنے والے ایک کلب میں جا کر کہتے تھے کہ انہیں جلدی ہی سٹاک ایکسچینج پہنچنا ہے پھر وہ اپنا پسینہ پہنچنے کے لیے لال رومال نکالتے تھے اس رومال سے ایک کاغذ گرتا تھا لیکن وہ اس کے گرنے پر دھیان نہیں دیتے تھے کلب کے سدس سے ہمیشہ ڈو کے قدموں کو بھاپنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے ان کے جانے کے بعد وہ لپک کر اس کاغذ کو اٹھا لیتے تھے اس کاغذ میں کسی کمپنی کے شیئر کے بارے میں گوپنی جانکاری لکھی رہتی تھی بات پھیل جاتی تھی اور سدس سے اس جانکاری کے آدھار پر دھڑا دھڑوہ شیئر خریدنے بیچنے لگتے تھے اور اس طرح ڈو کے ہاتھوں کا کھلونہ بن جاتے تھے ہر چیز اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ آپ جو دانہ ڈال رہے ہیں وہ کتنا میٹھا ہے اگر آپ کا جال آکرشک ہے تو آپ کے دشمنوں کی اچھاؤں اور بھاوناوں کی الجھن انہیں سچائی نہیں دیکھنے دے گی ان کا لوب جتنا بڑھے گا انہیں اتنا ہی گھومایا جا سکتا ہے چیپٹر نمبر ساتھ ہے بحث سے نہیں اپنے کاموں سے جیتیں بحث سے ملنے والی کشنک وجہ دراصل کھوکھلی ہوتی ہے اس سے سامنے والے کے وچار نہیں بدلتے ہیں اس کے بجائے اس کے من میں دیش اور دربھاونا اتپن ہوتی ہے جو کافی سمیں تک قائم رہتی ہے کچھ بولے بینا اپنے کاریوں سے دوسروں کو پربھاوت کرنا بہت زیادہ اثردار ہوتا ہے اسی لئے بولیں نہیں بلکہ کام کر کے دکھا دیں شکتی کے کشیتر میں آپ کو اپنے قدموں کا مولیانکن اس بات سے کرنا چاہیے کہ دوسروں پر ان کا دیرگکالین پربھاو کیسا پڑ رہا ہے بحث کر کے اپنی بات منوانے یا جیتنے کی کوشش کرنے میں دکھت یہ ہوتی ہے کہ آپ یقین سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والے پر اس کا کیا پربھاو پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں آپ سے سہمت تو دکھ رہا ہو لیکن اندر ہی اندر آپ سے دویش کر رہا ہو یا پھر شاید آپ نے انجانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو بری لگ گئی ہو دھیان رہے کی سامنے والا اپنے موڈ اور اسورکشہ کے آدھار پر آپ کے کہے شبدوں کا مطلب نکالتا ہے اچھے سے اچھے ترک کی بھی کوئی ٹھوس نیو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم سب شبدوں کی چھلاوے بھری پرکرتی سے واقف ہونے کے کارن ان پر اوشواس کرتے ہیں کسی کے ساتھ بحث کرنے کے کچھ ہی دن بعد ہم صرف عادت کی وجہ سے اپنے پرانے ویچاروں پر واپس لوٹ آتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ بحث کرنے کے آویش میں ہم اپنی بات کے سمرتھن میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم بائبل کا حوالہ دے سکتے ہیں یا ایسے آنکڑوں کا ذکر کر سکتے ہیں جن کی پشٹی نہیں کی جا سکتی ہے اس طرح کی ہوا باجی سے کون ہم پر وشواس کر سکتا ہے کاریا اس سے کہیں زیادہ شکتی شالی اور ارث پورن ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کاریوں میں چُبھنے والے شبد نہیں ہوتے ہیں اور گلت نشکرش کی کوئی سمبھاونا بھی نہیں ہوتی ہے سامنے دکھائی دینے والے سبوت کے ساتھ کوئی بھی بحث نہیں کر سکتا ہے جیسا گریشین کہتے ہیں ستیا آم طور پر سنائی نہیں دکھائی دیتا ہے کام کے مادھیم سے اپنے وچار پرکٹ کرنے سے آپ کے ویرودھی رکش آتمک نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ آسانی سے آپ کی بات مان جاتے ہیں بحث کے بجائے کاری سے شابدک اور بھوتک دونوں روپوں میں اپنی بات منوانا زیادہ کارگر ہوتا ہے اگر آپ کا لکش شکتی پانا یا اسے سرکشت رکھنا ہے تو ہمیشہ اپرتیاکش مارگ کھوجیں اور یدھ کا میدان ساودھانی سے چُنیں اگر دیرگ کالین درشتی سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے والا آپ سے سہمت ہے یا نہیں یا اگر سمائے اور ان کا انوبھاو انہیں آپ کا مطلب سمجھا دے گا تو سب سے اچھا یہی رہے گا کہ آپ انہیں سمجھانے کی کوشش ہی نہ کریں اپنی اورجہ بچائیں اور وہاں سے چل دیں چیپٹر ساتھ ہے دکھی اور بدکسمت لوگوں سے بچیں آپ کسی دوسرے کے دکھ سے مر سکتے ہیں بھاوناتما کا وستھائیں بیماریوں ہی کی طرح سنکرامک ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ ڈھوپتے آدمی کی مدد کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسا کر کے آپ صرف اپنی مشکلیں بڑھا رہے ہیں بدکسمت لوگ بدکسمتی کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو بدکسمتی آپ کی طرف بھی آکرشت ہو جائے گی اس لیے سکھی اور خوش کسمت لوگوں کے ساتھ رہیں کچھ لوگ دربھاگی شالی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی گلتیوں کے کارن نہیں بلکہ پرستیتیوں کے کارن دربھاگی کا شکار ہوتے ہیں یہ ہماری مدد اور سہانبھوتی کے حق دار ہیں لیکن کئی لوگ دربھاگی یا دکھ کے شکار نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے وناشکاری کاموں اور دوسروں پر برے پربھاو کے کارن دربھاگی کو سویم آمنترت کرتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں ہمیں سترک رہنا چاہیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں مصیبت سے اوبارنا یا ان کی عادتیں بدلنا نیکی کا کام ہوگا لیکن اکثر ان کی عادتیں ہم میں آ جاتی ہیں اور ان کی بجائے ہم بدل جاتے ہیں اس کا کارن سمجھنا آسان ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کے موڈ بھاوناوں اور سوچنے کے طریقوں کا اس پر بہت پربھاو پڑتا ہے اس بات کو سمجھ لیں شکتی کے کھیل میں یہ بہت مہتوپورن ہے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں برا پربھاو ڈالنے والوں کے ساتھ جڑنے میں جوکھم یہ ہے کہ آپ اپنا بہمولی سمائے اور اورجہ برباد کریں گے اس کے علاوہ لوگ جب آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھیں گے تو آپ کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں ہوگی کبھی بھی برے پربھاو کے خطروں کو کم نہ آکھیں برے پربھاو کا صرف ایک ہی سمادھان ہے بچ کر رہیں خطرہ یہ ہے کہ برے پربھاو ڈالنے والے یہ لوگ اکثر ایسا ابھنائے کرتے ہیں کہ دوش ان کا نہیں بلکہ پرستیتیوں کا ہے اس لئے شروعات میں یہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے دکھوں کو خود آمنترت کیا ہے جب تک آپ سمسیہ کی حقیقت جان پاتے ہیں تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ اس طرح کے خطرناک سنکرمن سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مولیانکن اس بات سے نہ کریں کہ وہ اپنی سمسیہوں کے کیا کارن بتاتے ہیں بلکہ اس بات سے کریں کہ دنیا پر ان کا کیا پربھاو پڑتا ہے برا پربھاو ڈالنے والوں کو ان باتوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ دربھاگی کو آمنترت کرتے ہیں ان کا عطیت بہت اُتھل پُتھل والا ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے ان کے سمبندھ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے کیریر استھر ہوتے ہیں اور ان کے چرطر میں ایک خطرناک شکتی ہوتی ہے جس سے پربھاویت ہو کر آپ اپنی ترک شکتی کھو دیتے ہیں برا پربھاو ڈالنے والوں کی ان وشیشتاؤں کو دیکھ کر پہلے سے ہی سچیت ہو جائیں ان کی آنکھوں سے اسنتوشتی کے بھاو کو دیکھنا سیکھیں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ اس پر ترس نہ کھائیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش میں خود نہ اُلج جائیں برا پربھاو ڈالنے والوں کے پاس سے دور بھاگ جائیں ورنہ آپ کو اس کے پرینام بھگتنے پڑیں گے برے پربھاو کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی سہی ہے اور اسے سمجھنا شاید زیادہ آسان ہے کچھ لوگ اپنے خوشنما سو بھاو سو بھاوی کچھ ساہ اور بدھیمتہ کے دوارہ خوشی کو آکرشت کرتے ہیں وہ سکھ کا سروت ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ سمبند جوڑنا چاہیے تاکہ آپ بھی ان کے سکھ میں حصے دار بن سکیں چیپٹر نمبر آٹھ ہے لوگوں کو اپنے پر نربھر بنانا سیکھیں اپنی سوتنترتہ بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایسا بننا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہمیشہ آپ کی ضرورت پڑے اور وہ آپ کو چاہیں آپ پر جتنا زیادہ بھروسہ کیا جائے گا آپ کے پاس اتنی ہی زیادہ سوتنترتہ ہوگی کچھ ایسا کریں تاکہ دوسرے اپنی سکھ سمردھ کے لیے آپ پر نربھر بن جائیں آپ کی شکتی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اپنی اچھا کے انسار کام کروا سکتے ہو جب آپ لوگوں کو مجبور یا آہد کیے بینا ایسا کریں یعنی جب وہ اپنی مرضی سے آپ کی اچھا کے انروپ کام کریں تو آپ کی شکتی کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے اس ستھتی میں آنے کا سروشریشتھ طریقہ نربھرتہ کے سمبند بنانا ہے مالک کو آپ کی سیواؤں کی ضرورت ہے وہ کمزور ہے یا آپ کے بینا کام نہیں کر سکتا ہے آپ اتنی گہرائی تک اس کے کام میں ڈوب چکے ہیں کہ آپ کو ہٹانے سے اسے بہت مشکل آئے گی یا آپ کی جگہ پر کسی انیویکتی کو پرشکشن دینے میں اس کا بہت سا قیمتی سمیں برباد ہوگا ایک بار جب اس طرح کا سمبند ستھاپت ہو جاتا ہے تو آپ کی ستھتی سشکت ہو جاتی ہے اور آپ مالک سے اپنا من چاہا کام کروا سکتے ہیں آپ سنگھاسن کے پیچھے بیٹھے راجہ کے اس سیوک کی طرح ہوتے ہیں جو دراصل راجہ کو نیانترت کرتا ہے ان لوگوں جیسے نہ بنیں جو گلتی سے یہ مان لیتے ہیں کہ آتما نربھرتہ سب سے بڑی شکتی ہے شکتی سمپن بننے کے لیے لوگوں سے سمبند بنانا ضروری ہے آپ کو سمرتھکوں، پیادوں یا کمزور مالکوں کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی اگر آپ خود کو انیوارے نہیں بنا پاتے ہیں تو پہلا موقع ملتے ہی آپ کو باہر نکال دیا جائے گا آپ کی جگہ پر کسی کم عمر والے کم مہنگے اور کم جوکھم والے نئے ویکتی کو نیوکت کر دیا جائے گا یہ جوکھم نہ لیں اور لوگوں کو اپنے پر نربھر بنائیں جب سب کچھ آپ پر نربھر ہوگا تو آپ کو نکالا نہیں جا سکتا ہے آپ کو نکالنے کا مطلب تباہ ہی ہے اس لیے آپ کا مالک یہ جوکھم کبھی نہیں لے سکتا ہے اس طرح کی ستھی میں آنے کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سب سے محتوپورن ہے کسی ایسی یوگیتہ یا رچناتمک پرتبہ کا ہونا جس کا کوئی وکلپ ہی نہ ہو آپ کو جینئس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو بس ایک ایسی یوگیتہ کی ضرورت ہے جو آپ کو بھیڑ سے الگ کر دے آپ کو ایسی ستھی بنانا چاہیے جس میں آپ تو دوسرا مالک یا سنرکشہ کا آسانی سے کھوچ سکتے ہو لیکن آپ کا مالک آپ کے جتنی وشیش یوگیتہ والا دوسرا سیوک آسانی سے نہیں کھوچ سکتا ہو اور اگر آپ واسطو میں اپریہاریہ نہ ہو تو بھی آپ کو اپریہاریہ ہونے کا ناٹک کرنا چاہیے وشیشتہ پورن گیان اور کشلتہ کا ڈھونگ کرنے سے اوپر بیٹھے لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ کے بنا ان کا کام نہیں چل سکتا ہے اگر آپ اس طرح کی ستھی میں آ جاتے ہیں تو آپ سے پیچھا چھوڑانے میں بہت بڑا جوکھم ہوتا ہے کیونکہ سب ہی آپ پر نربھر ہیں یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کا مالک آپ پر نربھر ہے تو وہ آپ سے پریم بھی کرے گا سچ تو یہ ہے کہ وہ آپ سے دویش کرے گا اور ڈرے گا لیکن جیسا میکی آولی نے کہا تھا پریم کے بجائے لوگوں میں ڈر اتپن نہ کریں ڈر کو تو آپ نیانترت کر سکتے ہیں لیکن پریم کو آپ کبھی نیانترت نہیں کر سکتے ہیں پریم یا مطرتہ جیسے سوکشم اور بدلنے والے بھاو پر نربھر رہنے سے آپ اسورکشت بنتے ہیں لوگ پریے بننے سے اچھا تو یہ ہے کہ لوگ آپ پر نربھر رہیں اور اس بات سے ڈریں کہ آپ کے چلے جانے کے کتنے برے پرینام ہوں گے چیپٹر نمبر آٹھ ہے شکار کو نرستر کرنے کے لیے تھوڑی سی ایمانداری اور ادارتا کا استعمال کریں دھوکہ دینے کا مول منطر ہے دھیان بھٹکنا جن لوگوں کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کا دھیان بھٹکانے سے آپ کو دھوکہ دینے کا سمائے اور موقع مل جاتا ہے دیالوتا، ادارتا یا ایمانداری کے کام سے لوگوں کا دھیان سب سے اچھی طرح سے بھٹکایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے ان کی شنکہ ختم ہو جاتی ہے اس سے وہ بچے بن جاتے ہیں اور ہر طرح کی پریم پونھ مدرہ کو سویکار کرنے کے اتسک رہتے ہیں پراچین چین میں اسے لینے سے پہلے دینا کہا جاتا تھا پہلے دینے سے سامنے والے کا دھیان اس بات پر نہیں جاتا تھا کہ آپ اس سے لینے والے ہیں اس ترکیب کے اننت ویعوہارک پریوگ ہیں کسی سے کھولے آم کچھ لینا خطرناک ہے شکتشالی لوگوں کے لیے بھی شکار پرتشود کی یوجنا بنائے گا ضرورت کی چیز مانگنا بھی خطرناک ہے بھلے ہی آپ کتنی بھی ونمرتہ سے مانگیں جب تک سامنے والے ویقتی کو اپنا فائدہ نہیں دکھے گا تب تک وہ آپ کی ضرورت پر دھیان نہیں دے گا ہو سکتا ہے وہ اس سے چڑ بھی جائے لینے سے پہلے دینا سیکھیں اس سے زمین نرم ہو جاتی ہے بھاوی آگرہ کا آگھا دھیرے سے لگتا ہے اور دھیان بھٹکتا ہے کچھ دینے کے کئی روپ ہو سکتے ہیں واسطوی کو پہار ادارتہ پورن کاری احسان سچی سویکہ روکتی تھوڑی سی ایمانداری کسی ویکتی سے پہلی بار ملتے سمیں سب سے اچھی طرح کام کرتی ہے ہم سب عادتوں کے گولام ہیں اور ہماری پہلی چھوی لمبے سمیں تک چلتی ہے اگر کوئی سمبند کی شروعات میں ہی یہ بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں تو بعد میں اس بھروسے کو بدلنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اس سے آپ کو رن نیتی بنانے کا کافی موقع مل جاتا ہے اکثر ایمانداری کا ایک ہی کام پریابت نہیں ہوتا ہے ضرورت ہے ایمانداری کی پرتشتھا کی یہ پرتشتھا بہت سے کاموں سے بنتی ہے جو مہتوہین بھی ہو سکتے ہیں ایک بار یہ پرتشتھا بن جائے تو پہلی چھوی کی طرح ہی اسے ہلانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو اپہار ناپسند ہوتا ہے بھلے ہی وہ ان کے سب سے پکے دشمن نے دیا ہو اسی لیے یہ لوگوں کو نرستر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اپہار سے ہمارے اندر چھپا بچہ جاگ جاتا ہے اور ہمارا رکشاکوچ ڈھیلا پڑ جاتا ہے ہم اکثر دوسروں کے کاریوں کو آلوچنا کی درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن ہم توحفے کے پیچھے چھپی کٹھلتا کو شاید ہی کبھی دیکھتے ہیں جس کے پیچھے اکثر بڑے اُددےش چھپے ہوتے ہیں توفہ اپنی چالبازی کو چھپانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس رن نیتی کا پریوگ ساوڈھانی سے کرنا چاہیے اگر لوگ اسے بھاپ لیں گے تو کرتجنتہ اور سنےہ کی ان کی کنٹھت بھاونائیں نفرت اور اوشواس میں بدل جائیں گی جب تک آپ سچے اور دل سے نکلنے والے اوپہار کا ابھینائے نہ کر سکیں تب تک آگ سے نہ کھیلیں چیپٹر نمبر نو ہے مدد مانگتے سمئے دیا یا کرتجنتہ کی نہیں بلکہ سوارت کی دعائی دیں اگر آپ کو کسی ساتھی کی مدد چاہیے تو اسے یہ یاد نہ دلائیں کہ آپ نے پہلے اس کی کتنی مدد کی ہے یا اس کے لیے کتنے اچھے کام کیے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپک نظرانداز کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کھوج ہی لے گا اس بجائے اپنے آگرہ میں کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کر دے جس سے اسے لاب ہوگا اس لاب کو بڑا چھڑا کر جھوڑ شور سے بتائیں جب اسے یہ لگے گا کہ آپ کی مدد کرنے کے کارن اس کا بھلا ہو سکتا ہے تو وہ پورے اتصاح سے آپ کی مدد کرے گا شکتی کی کھوج میں آپ کو بار بار اپنے سے زیادہ شکتی شالی لوگوں سے مدد مانگنی پڑے گی مدد مانگنا بھی ایک کلا ہے یہ کلا اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ آپ میں سامنے والے کو سمجھنے کی کتنی کشمتہ ہے اور یہ بھی کہ آپ اپنی اور اس کی ضرورتوں کے فرق کو سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ مدد مانگنے میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہی اچھاؤں اور ضرورتوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ یہ مان بیٹھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ نسوارت بھاو سے ان کی مدد کریں گے وہ اس طرح آگرہ کرتے ہیں جیسے ان کی ضرورتیں دوسروں کے لیے مہتوپون ہو جبکہ شاید انہیں ان کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی ہے کئی بار وہ بڑے مددوں کا حوالہ دیتے ہیں کوئی مہان لکش یا پریم اور کرتجنتہ جیسے مہان بھاو وہ بڑی تصویر دکھانے لگ جاتے ہیں جبکہ روزمرہ کی باتوں میں پربھاوت کرنے کی زیادہ شکتی ہوتی ہے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ سب سے شکتشالی ویکتی بھی اپنی خود کی ضرورتوں میں الجھا رہتا ہے اور اگر آپ اس کے سوارت کا واسطہ نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرنے کو اپنے سمیں کی بربادی مانے گا اس پرکریا میں پرمکھ قدم سامنے والے کے منو ویجیان کو سمجھنا ہے جب آپ ایک بار یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سامنے والے آوشکتاؤں کو پورا کر سکتے ہیں یا ان کے لکشے تک پہنچنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے آگرہ کو پورا کرنے کی دشاں میں ساری بادھائیں جادو سے گائب ہو جائیں گی شکتی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قدم پر آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ دوسرے ویکتی کی طرح سوچیں اس کی ضرورتوں اور روچیوں کو بھاپیں آپ اپنی بھاوناؤں کے پردے کو ہٹا دیں کیونکہ اس سے سچائی دھوندھلی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کلا میں پارنگت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی سفلتا کی کوئی سیما نہیں رہے گی تو دوستوں آج کی آڈیو بک سمری یہیں پر سماپت کرتے ہیں اور یدی آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یدی آپ کو اسی بک پر نیکسٹ سمری چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ